اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ہری ایسے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو شیئر کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ تو آج ہم جا رہے ہیں جی ایڈم برہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سکوٹ لینڈ میں تو آئیے آپ کو بھی دکھاتی ہوں ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ ہم کدھر گئے تھے اور کون کون سی جگہ دیکھی ہے تو یہ ہم گھر سے جا رہے ہیں جو رستے میں بہت خوبصورت موسم ہیں بادل بنے ہوئے ہیں آج کا دن بہت ہی نائس ہے کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اگر یہاں سکوٹ لینڈ میں جب بارش نہیں ہوتی تھوڑی سی دھوپ ہوتی ہے تو اس دن کو بہت ہی خوبصورت دن کہا جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت آج دن ہے اس حوالے سے تو یہ ہم تقریباً ایڈم برہ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بلڈنگیں ہیں اس طرح کی بلڈنگیں ایدھر زیادہ بنی ہوئی ہیں یہ ہم رہشی علاقے سے گزار رہے ہیں تو بہت ہی پیارا منظر تھا میں نے کہہ چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں جب ہم ایڈم برہ جو ہے سیٹی اس میں پہنچے ہیں تو سیٹی میں یہ جو بڑی بلڈنگیں ہیں یعنی کہ جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں پانچ چھے منظر تک وہ والے ہیں ان کی ڈیزائنگ جو ہے بہت ہی پیاری ہے جب دور سے دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت ساف ستری بلڈنگیں ہیں پرانی ہیں لیکن انہوں نے اچھے سے منٹین کیا ہوئے ہیں اس لحاظ سے یہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور اس شہر میں جو ہے بہت زیادہ گرینری ہے سکارلیند تو ویسی گرینری کے لیے آسے مشہور ہے تو ایڈنبرہ میں بھی بہت گرینری ہے یہ مین سیٹی ہے ایڈنبرہ کا یہ بزار ہے ایڈنبرہ کا جی دیکھیں بہت تھوڑی سی دکانیں ہیں لیکن ان کے لیے تو یہ بہت بڑا بزار ہے تو ہم جب سپین والے اسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کہہ دو چار دکانیں ہیں اور اسے آپ بزار بہو رہے ہیں ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی اور ساتھ تھی ایک پارک تھا بڑا سا جس کے اندر ان کا ایک قبر ساملہ جان ہے سب سے پہلے ہی سائیڈ سے ہم گزرنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے کلے کی طرف جانا ہے تو اس سائیڈ سے گزر کے جانا ہے یہ ایک چرچ تھا رستے میں تو یہاں ایکسیبیشن تھی کسی چیز کی میں بھی اندر چلی گئی ہوں دیکھنے کے لیے بہت ہی پیارا سا چرچ بنا ہوا ہے یہ اندر والی سائیڈ پہ جو انہوں نے کام کیا وہ ہے بہت سا بردست ہے یہ ایڈم برا شہر جو اس کی جو بیلڈنگوں کا نقشہ ہے یا ان کے اندر کے جو ڈیکوریشن ہے یہ سپین کے جو کام ہے اس سے ملتی جلتی ہے جیسے سپین کی بیلڈنگیں اندر سے انہوں نے ڈیکوریٹ کی ہوئی ہیں تقریبا اس ٹائپ کا یہ کام تو یہ چرچ کا جو مین گیٹ ہے وہ ہے واپسی پہ میں نے کہا چلو مین گیٹ بھی آپ کو دکھا لیتی ہوں تو اب ہم جا رہے ہیں جی کلے کی طرف وہ زیادہ رش ہے کیونکہ دوپ نکلی ہوئی ہے تو چھے موسم کی وجہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں نہیں تو یہاں آپ گھر سے نکلتے ہو دوپ ہوتی ہے تو دس قدم چلتے ہو ساتھ ہی بارش شروع ہو جاتی ہے لیکن اس لئے سے آج کا دن اچھا تھا کہ پورا دن بارش نہیں ہوئی یہ دور سے اکیلا نظر آ رہا ہے تو جہاں سے ہم جا رہے ہیں ایک گارڈن ہے اس کے اندر سے گزر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ یہ بھی تو یہ جناب ہم کلے کے اندر پہنچ چکے ہیں تو جب ہم کلے کے اندر پہنچے ہیں تو رستہ انہوں نے بلاب کیا ہوا تھا اور بتایا ہے کہ آج اندر کوئی میوزک کنسلٹ ہے اس وجہ سے آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے تو یہ باہر سے پھر میں آپ کو کلہ دکھا رہی ہوں کیونکہ اندر بہت زیادہ رش تھا اور اندر جانے کا رستہ بھی انہوں نے باندھ کیا ہوا ہے تو پھر کبھی جب میڈم برا ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو کلے کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ضرور دکھاؤں گی تو آج باہر کے حصے کی سیرکار لیتے ہیں یہ جو کلے کے ساتھ جو مین بازار ہے وہ ہے اور ساتھ جو بیلڈنگیں ہیں جو اس وقت کے جو لوگ تھے یعنی کہ جو حکومت میں لوگ تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے گھر ہیں تو یہ بھی ایک کسی ان کے وزیر کا یا کسی کریندے کا گھر تھا تو بڑا پیارا سا رستہ تھا ادھر سے گزرنے کا ہم ادھر آئے ہیں ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنا جو ویرس ہے اسے سبال کے رکھا ہوئے ہماری طرح نہیں کہ توڑ پوڑ کے ہر چیز رکھ دی ہے وہ ساف ستری انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہیں منٹین کرتے رہتے ہیں موسیقی 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 مجھے نہیں پتا کہ اس جگہ کیا کیا ہسٹری ہے لیکن جو بھی ٹورسٹ آ رہے تھے وہ اس سائیڈ پہ بھی آ رہے تھے اور یہ چیزیں سائیڈ دیکھ کے جا رہے تھے تو میں نے بھی آ کے دیکھنا شروع کر دیا دیکھوں تو ادھر ہے کیا تو یہ بھی سارا جو ہے مین کلے کا ہیس ہے لیکن تھوڑا سا باہر والی سائیڈ پہ ہے تو یہ دیکھیں جو خراب ہیس آیا ہوا تھا انہوں نے کنسٹرکشن شروع کی ہو یا ادھر ساسا رپیر بھی کرتے رہتے ہیں موسیقی اب ہم باہر کی طرف آ گئے ہیں دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں تو یہ باہر والا حصہ ہے جس سائیڈ پہ تھوڑی کھانے پینے کی شاپس بنی ہوئی ہیں اچھا دن تھا اس لیے بہت زیادہ لوگ آ جائے ہوئے تھے بہت راش تھا اس سائیڈ پہ تو ہم کلے سے نکل کے جا رہے ہیں جو باغ بنا ہوئے ایک ان کا اور مین جو ان کا ٹرین سٹیشن ہے اس سائیڈ پہ یہ ان کا مین ٹرین سٹیشن ہے ہر علاقوں سے جب ادھر آتے ہیں اڈبرا تو یہاں سے ٹرین لیتے ہیں اور ادھر ہی آکے اترتے ہیں تو ساتھ ہی یہ کلہ شروع ہو جاتا ہے دوسری سائیڈ پہ اس کے ایک کارڈن ہے بڑا سا کلے کے دوسری طرف جو سمندر ہے اچھے موسم کی وجہ سے بھائی لوگ نظر آ رہے ہیں نیت تو یہ جو سپارٹش پیپل ہیں بہت کم بھائی نکلتے ہیں کیونکہ موسم کا کوئی ادبار نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت پیاری بھی جگہ ہے مجھے اسپیشلی بہت پسند آئی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے گی آپ آگے آگے ویڈیو میرے ساتھ تھوڑ تھوڑی دیکھتے جائیں اور جو میں نے آپ کو جگہ دیکھی ہیں جو مجھے خود پسند آئی تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑا سا ہم آگے گئے ہیں تو آگے یہ روڑ پہ جو سکاٹلینڈ کا ان کا میوزک ہے اپنا وہ بجا رہے تھے تو میں کھڑے ہوکے یہ دیکھنے شروع ہوگی بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ جو ان کا کلاسیکل قسم کا میوزک کہہ لیں ہم وہ ہے تو بہت پیارا میوزک تھا یہ بھی تو آگے یہ گارڈن ہے سارے ہی رستے میں بہت پیارا گارڈن تھا کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اور زیادہ گرینری ہے تو مجھے ریالی بہت نائس یہ جگہ لگی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ